اسلام علیکم و دحمت اللہ و برکاتہ و نکتہی قدمانی ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب رو خیر خیریت سے ہوں گے اور کراچی والے خوب بادش کو انجوائے کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ بادش کو جہمت بنا کے بھیجنا اور جہمت نہ بڑانا اس لیے کہ ہم تو خیر انجوائے کرتے ہیں لیکن صرف اگر سوچا جائے کہ غریب بیچارے کیا کرے گے بے گھر ہو جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہوتی اور سامان دھہ جاتا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے بس آمین میری یہ دعا ہے آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بہت ہی مزے کا پلیٹر جس کا نام ہے ریشمی کباب پلیٹر ریشمی پلیٹر اس میں ایم گاندو میک اول پلیٹر بے چاپس متن چاپس انڈکٹ بوٹیز چکن بوٹی ویڈ بونز اور سی کباب ٹھیک ہے یہ چار چیز بنے گی اور چار چیز کے ساتھ جو یہ پلیٹر سرف ہوگا اور جو کباب اس میں فول ہوں گے وہ اس کی ریشمی ساوس ہوگی تو ریشمی ساوس بھی ہم بنایں گے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم چاپس کو انڈکٹ کی بوٹی کو اور چکن بوٹی کو ٹھیک ہے تینوں چیزوں کو ہمیں میرینیڈ کرنا ہے چاپس کو میں نے پپیتہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ کو پپیتہ لگانا ہے چاپس کو میں ایک صبح میں نے گھر سے جب نکل رہی تھی دیس بجے اس وقت میں نے پپیتہ لگا دیا تھا کم از کم دو گھنٹے پپیتہ لگنے دیں انڈکٹ کی بوٹیاں ہیں اس کو پپیتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس انڈکٹ نہ ہو کبھی نہیں ملتا ہے نہیں ہوتا ہے تو آپ اس میں بیف کی عام بوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو بیف کی بوٹی پہ بھی پپیتہ لگانا پڑے گا بان دیبل سپون ٹھیک ہے اور چکن بوٹی ہڈی ویلی چکن لیں گے ہم اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا پپیتہ لگا دیں تو انسکر تھوڑی چی گلاوٹ آ جاتی ہے تو مزی کا لگتا ہے لیکن کی میں میں بلکل پپیتہ نہیں لگی گا ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے کانٹر کی طرف پہلے میں مارینیشن کر لیتی ہوں ساری چیزوں کا غور چھ سنیے چپس کا بوٹی کا چکن کا یہ تینوں چیزوں کا مارینیشن سیم ہے ایک پیالے میں میں مارینیشن کا سمان ڈالوں گی اور یہ تینوں چیزوں کو ہم مارینیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کھیمے کو ڈالوں گی چاپر میں اور کھیمے کو ہم چاپرائز کر کے مارینیڈ کریں گے جو کھیمے کے عجزہ دیئے ہیں اس کے ساتھ ڈن پھر ہم بنائیں گے جیشمی سوس ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو چاپس ہیں اندرکت بوٹی ہے چکن بوٹی ہے یہ تین طرح سے پکائی جا سکتی ہے یا آپ اس کو اون میں بیک کر لیں پہلے اور پھر ہمیں اس کو ڈیفینیٹلی گریل کرنا ہے پہلے اون میں ہم اس کو گلا لیں گے اگر اون نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سٹیم کر لیں سٹیم میں آپ اس کو گلا لیں پانی کے اوپر رکھیں چھلنی کے اوپر رکھیں اور اس کو آپ سٹیم کر لیں اور پھر آپ اس کو گلا لیں گریل میں اچھی طرح سے سوٹے کر لیں گھین میں کریے گا کباب ہم بنائیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اور ریشمی سوس میں ہم کوک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس پلاتر کا تو ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے جو ریسپی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ مارینیشن ہے چاپس انڈکٹ کی بوٹی اور چکن کا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ریشمی کباب پلاتر اس کے لیے مٹن چاپس آدھا کلو یہاں میرے پاس رکھے ہیں جس پر میں نے پپیتہ لگا دیا ہے انڈکٹ بوٹی آدھا کلو یہاں لکھی بھی میرے پاس کیما آدھا کلو وہ رکھا ہوا ہے میرے پاس وہ بعد میں ہوگا اس کے بعد چکن کڑھائی پیسز آدھا کلو یہاں رکھے میں میرے پاس اس پہ بھی میں نے تھوڑا سا پپیتہ لگایا سمجھا گیا is it clear okay now i come to the second column that is the column of marination ingredients for marination جو تمام عجزہ ہم marinate کریں گے ٹھیک ہے marination کے لیے ہمیں چاہیے namak دیر چاہی کا چمچ ہیپٹھ لیں گے بکوز چاہ چیز نینے تین چیز نینے گرم مسالا پاوڈر one tablespoon two teaspoon یا one tablespoon یا ہو گیا یا ادرک لرسان کا پیسٹ 2 تیبل سپون چیلی پاوڈر 2 تیبل سپون یا 4 تیبل سپون زیر 1 تیبل سپون زیر 1 تیبل سپون اگر آپ نے نہیں لگایا ہے اگر آپ ابھی ڈال رہے ہیں تو اس وقت ڈال دی دے گا مارینیشن میں اور ساری چیزوں کو ساتھ مارینیر کریے گا دو گھنٹے میں چھوڑے ہیں لیکن میں نے دس بجے لگایا تھا تو ابھی دوبارہ مجھے پپیٹہ لگانے کی ضرورت نہیں سمجھا گیا اب ان سب کو ہم میکس کریں گے اور اس میں ہم دالیں گے چاپس انڈکٹ بوٹی چکن بوٹی چاپس یچ سپ کو چون 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 پپیٹا ہے یہ انڈا کٹ بوٹی چکور پیسز میں اگر انڈا کٹ نہیں ہے نو ایشو آپ آم بوٹی لے لو بیف کی اور اس کو پپیٹا لگا دیجئے گا میں نے اس پر بھی تھوڑا لگایا ہے پپیٹا اس لیے لگایا ہے کہ میں نے پاس ٹائم کا ایشو ہے چکن چوٹے پیسز دی بیٹا پیسز کی پیسز آپ لوگ بڑھئے بریک کی طرف اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈال رہے ہیں اون میں اون کی ٹری ہے میرے پاس اس پہ میں اون کی جالی رکھوں گی جالی رکھوں گی جالی کے اوپر میں یہ رکھوں گی جو بوٹیاں ہیں بیف کی وہ میں اس پہ رکھا دوں گی چاپس میں ایسے ہی رکھ دوں گی اور جو چکنیں اس کو بھی ایسے ہی رکھ دیں گی ملتے ہیں آپ سے بریک کھباب موسیقی ریشمی کباب پلیٹر اجزا مٹن چاپس آدھا کلو انڈرکٹ بوٹی آدھا کلو قیمہ آدھا کلو چکن کڑاہی بوٹی آدھا کلو مارینیشن کے لیے اجزا نمک جڑ چاہ کا چمچہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ ادرک لیسن دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ دو کھانے کے چمچے دہی ایک کپ کچھا پاپیتا دو کھانے کے چمچے ریشمی کباب کے لیے سوس ٹومیٹر پیوری آٹھاونس فریش کریم ایک کپ ادرک ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس دو کھانے کے چمچے اورنج کلر ایک چھٹکی مکھن ایک کاؤنس منس کباب کے لیے مسالہ قیمہ آدھا کلو کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ کٹی پیاز ایک ادد پسی پیاز ایک ادد گھی دو کھانے کے چمچے پسی ہری مرچ تین سے چار ادد پسہ ہرہ دھنیا چار کھانے کے چمچے بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ بلینڈڈ ٹیمارٹر تین سے چار ادد گارن فلار ایک کھانے کا چمچہ بڑڈ سلائس ایک ادد پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ادھا کلہسن ایک چاہ کا چمچہ سفید زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ویلکم بیک اوکے ہمارے چاپس ہماری انڈکٹ بوٹی ہماری چکن بوٹی تین چیزیں جا چکی ہیں اول میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم سیکھیں گے بیک کریں گے کوک کریں گے فر اٹلیسٹ ہاف این آر ٹوینٹی منٹس کے بعد میرے پاس یہاں گھی رکھا ہوئے وہ میں اس کو پرداب دوں گی تاکہ گھی سے اچھی خوشبو آئے گی اور پھر مزید پانچ منٹ بیک کرنے کے بعد اس کو ہم ڈریل پین میں کر کے کوئلے کا دھوان دے دیں گے سمجھ رہا گیا اوکے اب میں آ رہی ہوں بیشمی کباب کی سوس پہ ان ساری چیزوں کی سوس بنے گی اچھا سوس کے لیے ہمیں سب میں پہلے چاہیے بٹر جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں تمام چیزیں جو سوس کے اندر لکھی بھی ہیں وہ سب جائے دیں گے تمیٹا پیوری ایک آنس یعنے ایک کپ پیوری ایک آنس یعنے ایک کپ جو سوال پیوری سوال سوال ٹھون سوال جو سوال 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 تمیتے پیری اس کے بعد اس میں جائے گی فریش کریم عڤ فریش کری دو چو گرم ادرک ایدارww کمی ہمی جدی کچک کود قیم جنگ در کنگ گرم مصلا پاوکی در کنگ کچک بنابا کتابا زیدہ وانتی سپون اس کے بعد نمک سپون جنگ چاہی پوڑر سپونہ 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 سپون سپونہ 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 سپrito اورنج کلر ایک چھٹکی بس اس کو اب ہمیں کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے ریپیٹ کر رہی ہوں ون آونس مکھن دیا اس میں میں نے ایک کپ ٹومیٹو پیوری ڈال دی ایک کپ کریم ڈال دی ادرک چاپٹ وان ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر وان ٹیسپون سالٹ وان ٹیسپون لیول چلی پاوڈر وان ٹیسپون لیول گرم مسالہ پاوڈر وان ٹیسپون لیول بھناوہ کتاوہ زیرہ وان ٹیسپون لیول اورنج کلر پینچ لیمن جوز تو ٹیبل سپون اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے یہ چھو کچھ پواری اس بھی سکتا میں آپ لوگوں کو پہلے سکھا چکی ہوں پوری پراتھا، بندو خان کا پراتھا سب کچھ سکھا چکی ہوں آپ پرانی ریسپیز دیکھتی ہیں اس میں سے ریسپی نکالیں اور یہ پراتھا اس کے ساتھ بنا کر سرف کر دیا ہم چلتے ہیں بریک کی طرف واپس آتے ہیں آپ کے فٹا فٹ کی میا کرتے ہیں کسی کباب کا سٹے ویڈا ریشپی کباب پلیٹر ادرک لیسن دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ دو کھانے کے چمچے دہی ایک کپ کچھا پاپیتہ دو کھانے کے چمچے ریشپی کباب کے لیے سوس ٹومیٹر پیوری آٹھ آنس فریش کریم ایک کپ ادرک ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کرس دو کھانے کے چمچے اورنج کلر ایک چھٹکی مکھن ایک آنس منس کباب کے لیے مسالہ قیمہ ادھا کلو کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ کٹی پیاز ایک ادد پسی پیاز ایک ادد گھی دو کھانے کے چمچے پسی ہری مرچ تین سے چار ادد پسہ ہرہ دھنیا چار کھانے کے چمچے بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ بلینڈڈ ٹیمارٹر تین سے چار ادد کارن فلار ایک کھانے کا چمچہ بریٹ سلائس ایک ادد پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ سفید زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ گرمسالہ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ جی جناب اوکی جی ہماری ریشمی سوز بھی تیار ہے ٹھیک ہے ہمارے وہ جو ہیں اندر جو گریل ہو رہا ہے وہ بھی ہشبو آ رہی ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے ابھی اس کے اوپر میں نے آون کھول کے اچھی طرح سے آئیل کا سپری کر دیا ہے تھاکہ تھوڑا سے وہ موائنسٹریں ڈرائے نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اب میں کباب پہ آ رہی ہوں منس کباب پہ کیمہ ہم نے آدھا کلو لیا ہے بیف کا اس میں میں ڈال رہی ہوں دھنیا کھٹاوہ دھنیا ون ٹی سپون ایک پیاز چاپٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک پیاز پسیوی چیز پانی نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی اگر کھیمہ چربی والا ہے تو گھیمہ ڈالیے گا اچھا ہری میچ پسیوی ٹین سے چار چھوٹی تیز والی ہرا دھنیا پساوا پانی کے بغیر چار ٹیبل سپون اس کے بعد دو سے تین ٹیماتر جائیں گے اس میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہیں بلینڈ کیے ہوئے کون فلاور ون ٹیبل سپون بھر کے اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ڈبل روٹی کی سلائس چلی پڤر دو crucified بتا۹تار دو چیل پڤر گھن رو تاَ zwei دو چیل پڤن خضار گرم مصالا ہے کو دیشفہ سخوص کو دیشونے والاشپام بے کمکنم بے کمکنم حافظ آدھا کلو بیپ منز اس میں ہم نے ڈاڑا ہے ہرا کھٹاوہ دھنیا بھناوہ وان ٹی سپون ایک پیاز چاپ ایک پیاز کسی بھی پانی کے بغیر پوچھش کریں دو سے تین ٹیبل سپون گھی دو ٹیبل سپون ہری میچیں تین سے چار چاپ کسی بھی ہرا دھنیا چار ٹیبل سپون کساوہ بیکنگ پاوزر هر Đیو fa shaking کسی بھی پیاز C Tian سر گیرد آج آور خوان پاCon پاپ شکریر چیز چیز چ cuest چیز زیرا مشم چیز پیاز پیاز گ ranch پیاز اس کے اب ہم کباب بنائیں گے اور ہم اس کو پرائے کریں گے کریں گے اور کولے کا دھوان دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا اب ہم توڑا سو اویل لیں گے یہ بہت زیادہ خوشبو آری ہے میں اس کا چھوڑا ہلکا کریں گے اس کا چھوڑا ہلکا کر دیا اس کا ہم بریک میں اس کو نکالیں گے ہو گیا یہ بیا اور ہم راقی گا گ موسیقی 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 چپس اور چکن ریشمی سوک میں اب جو یہ سوز بچے گی اس کو ہم اپنے بوٹیوں کے اوپر ڈال دیں گے چپس سوز بیچ سکتا ایک سائد پہ آپ ڈالیں گے چاپس ایک سائد پہ آپ ڈالیں گے چکن بیچ میں بوٹی سائد پہ سی کباب اور جس دن آپ گھر میں یہ بنائیں اس دن اور کچھ نہیں بنائیے گا صرف یہ بید پراتھا اور اچھا سا کوئی سالیڈ رکھ دیں کچھومبہ رکھ دیں چٹنی رائتہ رکھ دیں چکن میں نے پوری ایک کلو لیے چھوٹے پیسز کروا کے ٹوینٹی پیسز چکن میں نے پوری ایک کلو لیے چھوٹے پیسز کروا کے ٹوینٹی پیسز چھوٹی پیسز کروا کھام ڈالین چھوٹی پیسز موسیقی 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 ترکیب پہلے مٹن چوپس اور انٹر کٹ بوٹی پر کچھا پپیتہ لگا دیں دہی میں تمام مسائلیں مکس کر کے قیمے کے علاوہ انہیں میرینیٹ کریں پھر انہیں اون میں رکھیں یا سکیورس پر لگا کے بار بی کیو یا بیک کریں وہ الے کا دم دیں اس کے بعد ان پر دو کھانے کی چمچے گھی لگا کر پکائیں کہ وہ دونوں طرف سے پک جائیں اس کے بعد کوئلے کا دم دیں کباب کے لیے تمام مسائلے گرائنڈ کر کے قیمہ میں مکس کریں اور لمبے کباب بنائیں ایک کھانے کا چمچہ تیل گرم کر کے چمیٹر پوری ڈالیں اوبال آ جائے تو کباب شامل کر کے پکا لیں جب خوشک ہو جائیں تو کوئلے کا دم دے کر رشمی سوس کے ساتھ سرف کریں سوس بنانے کے لیے ایک پین میں مکھن گرم کریں پگھل جائے تو اسے شامل کر کے دو منٹ درمیانی آج پر پکائیں رشمی کباب سرف کرنے کے لیے سوس کو سٹا کر کے چکن کے ٹکڑے بوٹی چاپس اور قیمہ کباب بھی ڈال دیں انہیں سرونگ پلیٹر پر رکھیں اور چمچے سے سوس ڈال کر سرف کر دیں جی جناب الحمدللہ آج آپ نے مجھ سے سیکھا رشمی کباب پلیٹر جس میں چار مین دشز تھیں چاپس تھے بوٹی تھی چکن بوٹی تھی اور سی کباب تھیں ضرور ٹرائی کیجئے بیری بیری ڈیفرنٹ پوری پراتھا کرسپی پراتھا اینی نائس پراتھے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر جیگا آپ بہت مزائے گا کچھومبر یارایتہ بنا لیجے کوئی چوٹنی کی ضرورت نہیں ہے بسکوز ریشمی سوالس میں موجود ہے میں نے اینڈ میں اس پورے کے اوپر بیچ میں فائل کی کچھوری بنا کے کوئلہ رکھا جلتہ بہت دھواں دے لیا تھا دھواں لازمی دی جئے گا پیاز نیمبو ٹرماتر ڈھنیا جس کی اس کے بھی ساتھ چاہ آپ اس کو سرف کر ای ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا اور یہ چیز اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا کل ہم ایک بہت ہی مشہور بریانی آپ کو سکھا رہے ہیں جو کہ کراچی میں بہت ہی زیادہ پاپلر ہے اتنی پاپلر ہے اور اس دکان میں اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے دیغیں کی دیغیں بگتی ہیں ار رحمان بریانی تو کل وہ ہے اور ایک میٹھا ہے عام کا میں نے کہا عام جا رہے ہیں تو اس سے جاتے جاتے پہلے آپ کو ایک آخری میٹھا سکھا دیا جائے عام کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کا اللہ آپ سے ساڑھے دیارہ بجے ملاقات کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے میری ٹیم کو ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں باپا خیش دادا خیال رکی ہے الافت الافت موسیقی 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 موسیقی